بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو اشرہ پڑھ رہا ہوں یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ احتصاب ہے اس کا عنوان احتصاب ہے احتصاب ہونا چاہیے احتصاب بڑا ضروری ہے زندہ قوموں کی علامت ہے زندہ قوموں کی شراخت ہے جن لوگوں نے جن ممالک نے ترقی کی وہاں احتصاب کا عمل لازمی قرار دیا گیا اور جن ملکوں میں غربت ہے جن ملکوں میں ظلم ہے جن ملکوں میں لا قانونیت ہے جن ممالک میں خود غرض قوم پیدا کرتے ہیں جن ملکوں میں خود گرزی کا راج ہے جن ملکوں میں لا قانونیت کا راج ہے جس ملک میں بھی احتصاب کا عمل کھٹائی میں پڑ گیا وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اس لیے کہ احتصاب کے راستے میں ہائل جو رکاوٹیں ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا احتصاب کیا جائے اس کی لوٹ مار ظاہر کی جائے یہ دیکھا جائے کہ اس نے کتنا مال لوٹا اس نے تمام زندگی کیا 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 ہر شخص کی خواہش یہی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں انہیں آقبت کا فکر نہیں کہ آقبت میں کیا ہوگا آقبت کی اگر فکر ہوتی تو وہ دولت کو کبھی سجدہ نہ کرتے وہ دولت کو سامنے رکھ کر نہ کہتے کہ تو ہی ہے سب کچھ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا علا بھی پڑھا اصول دین فروہ دین پڑھے جن کو پتہ ہے کہ پروردگار ہے جن کو علم ہے کہ کلام پاک ہے جن کو علم ہے کہ حضور پاک ہیں اور وہ ہمارے آخری رسل ہیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا یقیناً یہ بہت اچھا عمل ہے وہ سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو دولت سے پیار ہے دولت اکھٹھی کر رہے ہیں جو قومیں دولت اکھٹھی کرتی ہیں وہ ان کا راستہ اسلام نے قطع کر دیا ان کا راستہ الگ ہو گیا اسلام کا راستہ اور ہے دولت مندوں کا راستہ اور ہے حرام مال کمانے والوں کا راستہ اور ہے کیونکہ جب آپ حرام مال کمائیں گے تو حرام مال میں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد ٹھیک ہو آپ کا گھر ٹھیک ہو آپ کی سوچ ٹھیک ہو نہیں جب برائی ہوگی تو پھر سارا معاشرہ اس میں لپٹ کر سمٹ کر آ جائے گا لہذا برائی سے بچنے کے لیے بھوک کاٹ لو مگر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں بھوکا رہوں میں پیاسا رہوں میں چھوٹے گھر میں رہوں میں کرائے پہ مکان لے کے رہوں نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ میں ہماری حزت ہو ہماری بچیاں جدر بھی ان کی شادیاں ہوں بیائی جائیں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے محل ہیں جن کے ان کی طرف شادیاں ہو جائیں بچوں کی شادیاں بھی محلات والے لوگ ہیں ان کی طرف ہو جائیں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یہ احتساب نہیں چاہتے کیونکہ ان کا مال لوٹا ہوا مال ان کا مال فراڈ کا دھوکے کا جب دھوکہ کیا ہوگا تو پھر یہ مال کسی صورت بھی دینا نہیں چاہتے یہ جیل نہیں جانا چاہتے یہ برائی ان کے ساتھ ساتھ ہے یہ کہتے ہیں اسی طرح مر جائیں گے توبہ بھی نہیں کرتے مر بھی جائیں گے آخر کا ٹھکانہ جو ہے ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا وہ جہنم کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیاس برداشت نہیں کرتے بھوک برداشت نہیں کرتے حالانکہ رازق وہی ہے مالک وہی ہے خالق وہی ہے وہ سب کو رزق دیتا ہے رزق کا ذمہ تم نہ لو اگر تم نے حرام کمائی کما کر اولاد کو دے دی ہے بیٹی کو جہیز دینا ہے تو اس میں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لائق ہوں گے وہ بچے لائق نہیں ہوں گے لہذا اسلام نے کھول کھول کر بیان کر دیا اب ملک کو چلانے کے لیے یہ ریاست ہے ریاست کو چلانے کے لیے ایک آئین دیا گیا ایک دستور ہے اسلام نے ایک دستور تیہ کر دیا اس میں سے زکاة بھی جاتی ہے خمس بھی اور غربہ کا حصہ بھی مساکین کا یہ حلال روزی سے جا رہے ہیں حرام کا پیسہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے کمایا ہو وہ حرام میں نہ زکاة ہے نہ خمس ہے نہ غربہ کا نہ مساکین کا نہ امام بارگاہ بن سکتی ہے نہ مسجد بن سکتی ہے بلکہ عیسائیوں سے پوچھ لو ہندووں سے پوچھ لو کہ حرام مال غصبی مال سے گرجہ بن سکتا ہے سکھوں سے پوچھ لو کہ حرام مال سے گرزوارہ بن سکتا ہے اب وہ کافر لوگ بھی کہیں گے اہل کتاب بھی کہیں گے کہ حرام مال لوٹی ہوئی دولت بچوں کو نہیں دینی چاہیے تو پھر اے مسلمان تو کیوں دیتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو سامپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک نام ہو ہمارے دیرے بڑے بڑے ہوں اور ان دیروں پہ وڈیرے بن کر ہم بیٹھ جائیں اور جتنے بھی پولیس والے ہیں وہ آئیں بڑے بڑے گاڑیوں والے بڑے بڑے دیرے دار وہ آئیں اور دیکھیں کہ ملک صاحب چہدری صاحب اور شاہ صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا بنے پھرتے ہیں میعہ صاحب اب تو سب میعہ ہو گئے ہیں پہلے میعہ کہتے تھے نانا جان کو دادا جان کو عدب کا فکرہ ہے اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب میعے بن گئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میعے سب ملک بن گئے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے بڑے بھی لوگ اس طرح کیوں بنے کہ جب دولت آئی ایسی دولت آئی کہ اس نے سب کچھ بھلا دیا پہلے نام اور تھا اب نام ہو گیا اب دولت آ گئی اب دولت سے نام بھی سیدھا غربہ کے نام الٹے بلاتے ہیں اب جتنے بھی سرمایہ دار ہیں ان کے سیدھے نام بلاتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں ان کے ڈیرے پہ شرابی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈیرے پہ رسا گیر ہیں ان کے ڈیرے پہ اسلا ہے اور کوئی شخص اگر گزرتا ہے تو وہ پگڑی اتار کر ایسے سلام کرتا ہے اور کوئی ان کا حقہ بنا رہا ہے کوئی ان کے لیے پانی لا رہا ہے وہاں جتنے بھی چودری ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک حلہ مارا اس میں دولت اکھٹی کر لی دولت فراڈ کیا دھوکہ کیا وہ لوگ جن کے کلیم تھے جن کے یونٹ تھے ان بیچاروں کو نہ ملے ان غرباء کو نہ ملے ان مساکین کو نہ ملے وہ جو مہاجر ہو کے آئے ان کا لوٹ بن گئے پھر دکاندار کو دیکھئے فراڈ فریب دھوکے سے اتنے اتنے بڑے پلازے ہیں اور اتنے اتنے بڑے سٹور ہیں وہ سب چل رہے ہیں پہلے حرام کم آئی اس کے بعد اس کو حلال کر رہے ہیں اب دیکھیں جتنا سونا تھا باہر بھیج دیا انڈیا چاندی چلی گئی اس کی بجائے انہوں نے گڑی دور اور پتنگ شتنگ اور اس کے بعد پت کتھا پان وہ لے آئے ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے معاشیات کیا کہتی ہے اکسرادیات کیا کہتی ہے روحانیات کیا کہتی ہے علم طب کیا کہتی ہے اور اس میں جتنے بھی علوم ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارے علوم پڑھنے کے لیے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے جن لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا وہ زلط میں چلے گئے وہ رسوائی میں چلے گئے اور انسان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے اب منطق ہے اب منطقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فلسفی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریاضی دان ہیں معیشت دان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کئی لوگ وہ ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں اس لیے کہ جہالت اوپر آ رہی ہے اہل علم کو پیچھے کر دیا گیا اب تیسری جبائیت کا ایک قائدہ ہے اس میں دیکھیں کہ انہوں نے دیا ہوا ہے گلی ڈنڈا اب دیکھیں بچے پوچھتے ہیں اب انہوں نے کھیل میں شامل کیا ہوا ہے جب یہ سبق دیں گے بچوں کو کہ یہ گلی ہے یہ ڈنڈا ہے اسے تمہاری کھیلو گے تو تمہاری آنکھ رکل جائے گی اب کانا ہو جائے گا بندہ دو لگیں گی اندہ ہو جائے گا بندہ اب یہ جب یہ کھیل کھیلیں گے تو پھر پڑھائی کیا کریں گے یہ شامل کر دیا گیا اس لیے کہ جب جہالت ہوگی تو جہالت کا کام ہے لوٹنا جہالت کا کام ہے فروڈ جہالت کا کام ہے پھڑا جہالت کا کام جتنے بھی جاہل ہیں عدالتوں میں سیمل کوٹ میں سیشن کوٹ میں جہلا ہیں جو لے کے جا رہے ہیں اچھے بھلے لوگوں کو بھی جا کے سٹری لے لیا دولت کی خاطر سب جتنی بھی دولت ہے یہ سب آرزی ہے یہ دولت یہی رہ جانی ہے اب انسان کے لیے ایک ضروری عمل ہے کہ ہم اسلام کے پیروں ہو جائیں جب اسلام کے پیروں ہو جائیں گے تو پھر زندگی تبدیل ہو جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے احتساب کا عمل ضروری ہے کتنا بچو گے احتساب سے لوٹی ہوئی دولت کتنے کام آئے گی آپ کے یہ کسی کا حق ہے جو تم نے کھا لیا غیروں کا حق کھانے والوں تربیت کی کمی ہے علم کی کمی ہے جب تمہارے پاس تربیت نہیں تمہارے پاس عقل نہیں تمہارے پاس شعور نہیں بینسوں سے بتر ہو تم ایسی گندی زندگی بسر کر رہے ہو اسلام سے تمہاری دوری ہے جب تمہاری اسلام سے دوری ہے پھر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی حق کیا ہے باطل کیا ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں تیہ کر لو اگر وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے جنگلی لوگوں کی طرح بسر کرنی ہے تو پھر اور ہے محضب محضب معاشرہ میں رہنے والے لوگ اس طرح جاہلیت کے پیروں نہیں ہوتے کسی جاہل کو امام مت مانو کسی جاہل کو پیر مت مانو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پیر پکڑے ہوئے ہیں جو جاہل ہیں پیر نماز نہیں پڑتا جاہل پیر روزہ نہیں رکھتا جاہل پیر تمہارے گھر سے حرام کھا رہا ہے جاہل پیر کو پتا ہے کہ تم ڈاکو ہو اور پیر صاحب کو موخ دیتے ہو پیسے دیتے ہو حرام ہے پیر کو شرم آنی چاہیے کہ نام بڑوں کا لیتا ہے نانا دادا جان میرے بلند ہے کھا حرام رہا ہے کسی کا پلوٹ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں لے لوں کسی سے اچھا رشتہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں لے لوں کسی کے گھر کا سامان دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں لے لوں دیکھو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے آگے تمہارے مولوی کھڑا ہوا ہے تم اس کے مقلد ہو تم اس کے پیچھے بائیت کی ہوئی ہے نماز پڑھتے ہو دیکھنا یہ ہے کہ مولوی حلال کھا رہا ہے یا حرام اگر مولوی حرام کھا رہا ہے تو نماز جائز نہیں سب سے پہلے اس کا رہن سین دیکھو پیر صاحب کا رہن سین دیکھو جو تم نے امام دیکھا جو تم نے ولی پکڑ لیا اس کا رہن سین دیکھو کہ این اسلام ہے تو اس کی بیعت کر لو اگر این اسلام نہیں تو پیر بھی نلائق ہے جہنمی ہے اور تم بھی جہنم میں جاؤگے ہمارے پیر کے پاس بڑی گھوڑیاں ہیں بڑے کتے ہیں بڑی گاڑیاں ہیں پیر صاحب کے بڑے مرید ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان مریدوں میں اصول پسند کتنے ہیں ان میں سجدہ کرنے والے کتنے ہیں ان میں رونے والے کتنے ہیں ان کے گلے دیکھو ان کے ماتھے دیکھو ان کے پیٹ دیکھو ان کا رہن سین دیکھو ان کی تربیت دیکھو ان کا انداز بیان دیکھو ان کی معاشرتی زندگی دیکھو ان کا حلال حرام دیکھو کہ اگر تمہارے پیر کے پاس بیس ہزار مرید ہیں جن میں سے اٹھارہ ہزار فراڈیے ہیں دھوکے باز ہیں تو ان سے وہ پیسے لیتا ہے حرام ہے اگر ایک پیر بھی حرام کھا رہا ہے ایک مرید سے یہ حرام ہے اگر مولوی حرام کھا رہا ہے تو نماز جائز نہیں یہ اسلام نے بتایا میں کون ہوں کل کو کہیں گے جی شاہ جی نے یہ کہہ دیا نہیں میں نہیں کہتا قرآن کہہ رہا ہے کہ علم والوں کے قریب جاؤ علم والوں کے پاس چلے جاؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نصاب کیا دے رہا ہے ہمارا دین جو دیتا ہے وہ لیتے نہیں جو ہمارا نصاب دیتا ہے اس کو لے رہے ہو بچے پوچھتے ہیں what is گلی ڈنڈا گلی ڈنڈا کیا ہے اب یہ کھیلیں دے رہے ہو کھیلنا ہے تو کوئی اچھا کھیل کھیلو اب تمہاری پڑھائی جو ہے وہ جہلا کے ہاتھ میں ہے سکول بنا رہے ہو لوگ لوٹ رہے ہیں پرائیویٹ سکول جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں جو ہمارے سرکاری سکول ہیں وہاں فنڈز نہیں وہاں ٹاٹ نہیں وہاں ایک ٹیچر حاضری لگاتا ہے پانچ ٹیچرز کی پرائیمری سکولوں میں دور دور جاتے نہیں بک سٹی الاؤنس دیتے ہو جو دہاتوں میں ہیں وہ ینگ ڈاکٹر جو ہیں آئے دن ہٹال کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں دے رہے جو ڈسپینسریاں بنی ہوئی ہیں وہ خالی ایک دوائی میں پانی ڈال ڈال کر دے رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے آدھی دوائی وہ بیچ لیتے ہیں یا گھر لے جاتے ہیں وہ باقی جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں پھر لوگ روح کرتے ہیں ان ڈاکٹروں کا جو بڑی فیسے لیتی ہیں بہت پیسے لیتے ہیں اس طرح نظام کا ستیاناز کرنے والے وہی ہیں ہمارے ایم پی ایم این ایز وہی ہیں ہمارے سیاست دان جن لوگوں نے سرمایہ لوٹ لیا جن لوگوں نے برائیاں اس معاشرے میں پیدا کی جن کے ڈیرے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کتے چھوڑ دیتے ہیں جن کے پاس سی سی پیو بیٹھا ہے جن کے پاس ڈی سی بیٹھا ہے تھانے دار تو ان کی لونڈیوں کی مانند ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو چاہے لمبا کر کے وہ چھتر مارو اس کو یہ زندگی ہے تمہاری حرام کا مال لے لیا اچھے رشتے کر گئے اور پھر بڑے بڑے کے ساتھ ہو گئے تو پھر تم نے ڈیرے بنا لیے ڈیرے بنا کے ایم پی اے ہو گئے اور پھر ٹکراؤ کی پالیسی میں آ گئے اسلام سے متصادم ہو گئے پتہ ہی نہیں کہ نبی کب پیدا ہوئے نبی کب تشریف لائے نبی کب اس دنیا سے چلے گئے نبی پاک کی زندگی کیسی تھی نبی پاک کا رین سیند کیسا تھا ان کا ان کے مالس صاحب کا رین سیند کیسا تھا ان کے دادا جی کا نام کسی ایم پی ایم اینے سے پوچھو کہ نبی پاک کے دادا جان کا نام کیا تھا ان کے کتنے حرم تھے ان کے نام کیا تھا کسی کو کم پتہ ہوگا کسی سے پوچھو اصول دین کیا ہیں فروح دین کیا ہیں کس طرح وضو کرنا ہے کس طرح جا کر چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس امام دے اللہ بس بیٹھے ہوئے ہیں جنازہ پڑا آ گیا شیعوں والا جنازہ جو ہے وہ پانچ تکبیر ہیں وہ اونجی پڑتے ہیں وہاں تک اب کیا ہے تمہارا تمہیں تو جنازہ نہیں آتا تمہیں نکاح پڑ رہا ہے پتہ نہیں یہ وہ جو پڑ رہا ہے یہ سیگے وہ صحیح پڑ رہا ہے یا غلط پڑ رہا ہے جنازہ پڑ رہا ہے وہ تو موں میں پڑ رہا ہے کیا سیگے اس نے عورت کے پڑ دیئے ہیں یا مرد کے پڑ دیئے ہیں تمہیں تو کچھ پتہ نہیں تمہیں تو منع کیا ہوا ہے کہ مولوی صاحب بولنا نہیں اس لیے تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس کے سیگے غلط ہیں یا صحیح ہیں اس نے تو کہہ دیا السلام علیکہ السلام علیکہ تم گھارا آگئے اس طرح زندگی بسر نہ کرو رسم سوئم ہوتی ہے یہ اور بات ہے کسی کا عقیدہ ہے پڑے کسی کا نہیں لیکن اس میں کیا پڑنا ہے تمہیں پتہ نہیں تو جب الیکشن آتے ہیں تو تمہیں فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ جس جس کے پاس جاتے ہو کہ اللہ کے لیے ووڑ دو خدا کے لیے ووڑ دو کبھی بیٹیوں کو لے جاتے ہو کبھی بینوں کو میلا جا رہا ہے کبھی پیر دھونڈتے ہو الیکشن کے دلوں میں پیر کو پیسے دے کے لے جاتے ہیں گاڑیوں میں اب دیکھیں اس پیر کی حالت کیا ہے کیا اس نے نبی پاک کے آئین کو نبی پاک کے دستور کو سمجھا کیا نبی پاک نے یہ دستور دیا تھا کیا کہتے ہیں کہ نبی ہماری جد ہیں مولا علی ہماری جد ہیں کیا یہ تھے کہ میلے لے کے بیٹیوں کے پیروں کے میلے پیر جا رہے ہیں اور پیر نے ایک سیاہ ششمہ لگایا ہوتا ہے پیر صاحب آگئے پیر صاحب آگئے پیر صاحب کیا ہوا گا پیر صاحب آگئے بس ہم سب فارق دے دیئے ووٹ اس کو اب پیر نے نہیں دیکھا کہ وہ شرابی ہے وہ زانی ہے وہ گناہگار ہے وہ بدکار ہے وہ چور ہے اس کا باپ بھی چور تھا اس کے دیرے پہ بدماش ہے اس کے دیرے پہ رستاگیر ہے وہ نقبزن ہے آئے دن پولیس اس کو پکڑتی تھی وہ ایم پی ہو گیا پیر صاحب کو انہوں نے ہاتھ ڈالا پیر صاحب کو پانچ لاکھ دیا کہا پیر صاحب یہ ہے ہم دیتے ہیں عمرے کا ٹکٹ بھی ہوگا پیر صاحب سب خاندان کو حج کروائیں گے تمہاری دعا سے دیکھو پیر کی دعا تو ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کا کرم کدھر گیا جیت تو گیا وہ پیر کے کہنے پہ اب اللہ کا کرم ہوگا تو پھر ہے اب اللہ کا کرم وہ کہتے ٹھیک ہیں کہ پیر کی دعا سے ہوا اب غلط این پی اے جو ہے وہ پیر کی دعا سے ہوتا ہے فراڈیا این پی اے پیر کی دعا سے ہوتا ہے تین چار مولوی ہیں جمعے والے وہ ساتھ لے گئے تقریریں کر رہے ان کی دعاوں سے پیر صاحب جیت گئے سچ کہہ رہے ہیں ایک بڑا جلوس نکلا دھولت بکہ ہو رہا ہے پیر صاحب کی دعاوں سے جیت گئے مولوی صاحب کی دعاوں سے جیت گئے اچھا کہہ رہے ہو کہیں یہ تم نے نہیں کہا کہ نبی پاک نے کہا پانیتن پاک نے کہا صحابہ نے کہا اللہ کے کہنے پہ ہم جیتے آپ کی زمان سے سچ نکلا اس لیے کہ تمہیں فراڈیوں کی ضرورت تھی فراڈیا پیر تھا فراڈیا ملا تھا فراڈ فریب کرنا ہے تم نے دھوکہ کرنا ہے تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں نبی کی ضرورت نہیں پانیتن پاک کی ضرورت نہیں معصومین کی ضرورت نہیں تمہیں شہداء اسلام کی ضرورت نہیں صحابہ کی ضرورت نہیں ازواج متحرات کی ضرورت نہیں اولاد نبی کی ضرورت نہیں آل کی ضرورت نہیں تمہیں ان فروڈگی پیروں کی ضرورت تھی اور مولویوں کی ضرورت تھی ان رساگیر جو تمہارے ساتھ جاتے تھے بڑی بڑی لینڈ کروزر بجیروں میں اسلحہ لے کے تمہیں ان کی ضرورت تھی اسی لیے تم کامیاب ہو گئے یہ تمہاری زندگی کا محاصل ہے پھر تم ان کی گلیاں ان کی سڑکیں بنواتے ہو پیر صاحب کے کہنے پہ جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے ان کی سڑکیں رہ جاتی ہیں سرکاری پیسہ ہے اس میں سے بھی آپ نے لوٹنا ہے اس میں سے ایسی ایکسین جتنے بھی ہیں ایس ڈیو پی این اور جتنے بھی ہیں یونین کانسل والے کارپریشنوں والے یہ سب کے حصے ہیں میں رپیر کمیٹی کا میمبر رہا ہوں کالیجوں میں سکولوں میں میں بڑا کام میں نے کیا تو میں اخبارات میں بھی بڑا لکھا اور آرٹیکل لکھتا تھا رپیر کمیٹی کا جانا ان کے ساتھ بیٹھنا تو میں نے کہا یہ دین کا کام ہے سکولوں پہ کتنے فیصد لگے گا انہیں نے کسی نے ساٹھ فیصد کا ٹینڈر دینا کسی نے ستر فیصد انہوں نے کہا یہ یہ لگے گا میں نے ان کو ریجٹ کر دینا باقی کمیٹی جو تھی وہ میرے خلاف ہو جاتی تھی میں نے ان سے کہنا کہ حرام مال کیوں کھاتے ہو انہوں نے کہا جی ٹھیکے دار صاحب جو تھے وہاں بڑی کمیٹیاں آتی تھی بڑے ٹھیکے دار آتے تھے کمیٹی بیٹھی ہوتی تھی پرنسپل صاحبہ اور پرنسپل صاحب وہ بھی ہوتے تھے اور جو وہاں کے لوگ تھے بڑے بڑے وہ میمبر ہوتے تھے تو انہوں نے کہنا کہ ہم کیا کریں ہم نے آگے پیسے دینے ہیں ایم پی اے کو اس کی ایک لگنی ہے تختی اور اس کے پھر بینر لگنے ہیں اور پوسٹر وغیرہ اس کے اور اس کے آنے کا جتنا بھی ہے خرچہ وہ ہم نے کرنا ہے ایکسیان کا ایسی کا چیف کا وہ سب حصے لیتے ہیں اس و اے وہ سب حصے لیتے ہیں تو یہ پتہ چلا میں دو سال رہا ہوں دو سال میں یہی پتہ میں نے کرنا تھا وہ کر لیا کہ چالیس فیصد لگتا ہے جب سڑکوں پہ آپ چالیس فیصد لگائیں گے باقی یہ کھا جائیں گے تو وہ کیسا نظام ہوگا پھر وہ کہیں گے اتصاب نہیں ہونا چاہیے میں گیا ایک دن چونکہ میرا پریس کا آرٹیکل رکھنا تھا میں گیا کار پریشر میں ٹاؤن ہال لاہور میں گیا وہاں آڈیٹر بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک پرنسپل سائب آئی آڈٹ کروانے کے لیے آڈیٹر نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا اچھا صاحب آپ بیٹھ جائیں ابھی تو اس نے بوتل مگوائی میں نے کہا میں نے بوتل نہیں پینی میرا گلہ خراب ہے اب اس نے جب دیکھا وہ رو رہی تھی رو رہی تھی زاروں کتار رو رہی تھی اس نے کہا یہ پانچ لاکھ جو ہے نا یہ میں نے بیس لاکھ آپ کا پاس نہیں کرنا یہ پانچ لاکھ کا پھڑا ہے اب پھڑا اس کا بھڑ گیا اب میں نے کہا کہ یہ کیوں رو رہی ہے اس نے کہا یہ غلط ہے عورت اس نے کہا جی میں میرا خامد کوئی نہیں ہے میں بیوہ ہوں وڈو ہوں میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے ایک پیسہ بھی بھئی مانی نہیں کی مگر اس نے کہا یہ تو ہوگا اس کا آڈٹ نہیں کیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے تین لاکھ روپیہ دیا ہے اپنے زیور بیچ کر جب دس ماحول یہ ہوگا کہ تم زلیل کرو گے ٹیشرز کو تم زلیل کرو گے معاشرے کو اپنے پیٹ کے لیے حرام مال کے لیے کہ بچوں کو وہ لے جا کر دو گے تو حرام مال لے کر چلے گئے حرام مال میں مجلس کرواؤ گے جائز نہیں ملاد کرواؤ گے جائز نہیں حرام مال مولوی کو دیتے ہو جائز نہیں پیروں کو دیتے ہو جائز نہیں غربہ کو دیتے ہو جائز نہیں مساکین کو دیتے ہو جائز نہیں جائز جب حرام مال ہے تو اس میں نہ مسجد بنتی ہے نہ امام بارگاہ بنتی ہے جو بناتے ہیں وہ فراد کر رہے ہیں اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ اگر تمہارا گھر ہے تو تم گھر کا دس مرلے کا پلوٹ ہے تو تم راستہ نہیں روک سکتے پانچ فٹ یا دو فٹ یا اس میں سیڑیاں یا تمہاری گاڑی کے لیے وہ نہیں بنا سکتے تم بریکر نہیں بنا سکتے تم پودے نہیں لگا سکتے وہ حرام ہو گیا اور جب حرام ہو گیا آدھا مرلا حرام کا تو تمہاری نماز جائز نہیں تمہارا روزہ جائز نہیں تمہارا کھانا پینا حرام یہ کیوں نہیں جمعے کے خطبے میں لوگ بتاتے یہ مولوی کیوں نہیں بتاتے یہ پیر کیوں نہیں بتاتے اس لیے کہ یہ حرام کھا رہے ہیں جو حرام نہیں کھاتے وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے حق کی بات کرتے ہیں چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو چاہے عالم ہو چاہے فازل ہو چاہے زاکر ہو چاہے نات خان ہو اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی وہ جب بھی معاشرے میں آتا ہے حق کی بات کرتا ہے چاہے وہ الیکشن پہ کھڑا ہو جائے حق کی بات کرے گا چاہے وہ دار پہ ہو حق کی بات کرے گا چاہے وہ قید میں ہو حق کی بات کرے گا اسی لیے احتساب کا عمل رکا ہوا ہے سب سے بڑا احتساب ایڈوکیشن ہے تعلیم ہے وہ تعلیم نہیں رہی جو یورپ سے آئی ہے اس نے ستیا ناز کر دیا اب لڑکیاں لڑکے بچے بچیاں جتنے بھی ہیں اب ان کو دیکھو وہ کس طرح ممی ڈیڈی جو ہیں کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جا کر کوٹ دیکھو کوٹ بھری ہوئی ہے گارڈین جج کے پاس جایا کرو کبھی کبھی دیکھا کرو کہ وہاں کیا ہوتا ہے طلاقوں کے جو مسئلے ہیں وہاں جا کر دیکھا کرو کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور مقلع کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی جا رہی ہے وہ دیکھو اور اس کو چاکو مارنے والا اس کو قتل کرنے والا وہ بھی آ رہا ہے اور جس کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہے وہ بھی ہے اب پتہ نہیں معاشرے کو ہو کیا گیا ہے لوٹ مار ہو رہی ہے غلط کاری ہو رہی ہے اس حرام مال نے تعلیم میں بھی حرام مال آ رہ گیا اب دیکھیں سکول میں اگر اچھا سکول پرائیویٹ ہے تو اس میں پہلی کے بچے کی سو رپیہ فیز کر دو دو ام کی دو سو کر دو سو ام کی تین سو کر دو چہار ام کی چار سو اب پانچویں کی پانچ سو کر دو جب یہ نظام ہوگا نا تو لوگ ادھر آئیں گے جب تم مفت تعلیم دوگے کتابیں مفت دے دوگے کوئی نہیں پڑے گا کمپیٹیشن دیکھو ان کے مقابلہ میں گورمنٹ اپنے سے پیسے نہ خرچ کریں تو اس طرح آپ کی لیوارٹریاں آپ کی وہاں کتابیں بکس لائبریری بھی بنے گی ٹارٹ اٹھاؤ اس میں وہ پیسے جو آئیں گے اس میں ڈیسک بینچ رکھو تو اس طرح پانچویں کی پانچ سو فیز زیادہ نہیں یہ نکال کے لاؤ اچھا ماحول پیدا کرو بچوں کو اچھی تعلیم دو تو یہ سرکاری سکولوں کو اگر اپ گریڈ دینا ہے تو یہ کرو اگر مفت نصاب دوگے جس طرح گجراتیوں نے کہا ہم کتابیں دیتے ہیں کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں کیا بنے گا ان سے لو ایک سو رپیہ دو سو رپیہ تین سو چار سو پانچ سو اب جو ڈاکٹرن کم پیسے لیتے ہیں وہاں لوگ نہیں جاتے جو ذاکر کم پیسے لیتا ہے ان کو کوئی نہیں بلاتا جو اہل سنت کا مولوی کم پیسے لیتا ہے چاہے دیول شریف ہو چورا شریف ہو چاہے شرکپر والے ہوں چاہے روڑی والے ہوں یا کوئی بھی ہوں جو پیر مفت آتا ہے کوئی نہیں جاتا جو پیر زیادہ پیسے لیتا ہے جو نات خان زیادہ لیتا ہے ان کو بلاتے ہیں کہتے ہیں جی پبلک نہیں آتی اسی طرح ہے جب سکولوں میں مفت تعلیم دی جائے گی تو کوئی نہیں آئے گا جب سو رپیہ ہوگا تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یتیموں کا معاف کر دو غربہ کا معاف کر دو پانچویں تک پانچ سو میٹرک تک ایک ہزار چھٹی کا چھے سو ساتھویں کا ساتھ سو آٹھویں کا آٹھ سو نومی کا نو سو میٹرک کا ایک ہزار لے لو کوئی زیادہ نہیں اچھی ٹیچر رکھیں اور ان کے جو ہیں لوازمات وہ پورے کرو یہ جو سرکاری ہیں ان کی حوصلہ شکری کرو جو بلڈنگ فنڈ لیتے ہیں جو آئے دن جاتے ہیں جی میوزم جانا ہے وہاں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں لاریاں جا رہی ہیں اتنے پیسے دے دو جنہوں نے کنٹینڈ ٹک شاب بنائے ہوئے ہیں اور وہ بلڈنگ کے الگ فرنیچر کے الگ اس کے بعد کمپیوٹر اب بچے پڑھ رہے تھے جو سکولوں میں ایک سکول میں میں وزٹ کرنے گیا انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے دیکھا کہ چار سو بچہ ایک کلاس میں تھا اور چار سو روپیہ فیز تھی کمپیوٹر فیز میں نے میڈم سے پوچھا کہ یہ دیکھو چار سو بچے کو آپ ٹائم کیا دیں گی بتیسو تمہارے بچے ہیں سکول کے اب کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں چار اب بچوں سے میں نے پوچھا میں نے کہا اب میڈم کے سامنے بتاؤ انہوں نے کہا یہ وزٹ کر کے ہم اس طرح لائن بنا کے آ جاتے ہیں تو یہ ایک تیچر ہماری کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ مونیٹر ہے یہ ماوس ہے یہ ساری باتیں ہمیں دکھاتے ہیں روز اس طرح ہم سرکل میں آتے ہیں ایک ایک کلاس دیکھ اتنا ظلم کر رہے ہو چار سو رپیہ تم ان سے لیتے ہو حرام ہے حرام ہے حرام ہے ان کو کچھ دے نہیں رہے تو ان سے کیوں لے رہے ہو اس طرح مری جا رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں پیسے بھٹور رہے ہیں اب دیکھیں مری جا کر اپنی تصویریں بناتے ہیں پیسے کھا جاتے ہیں اب دیکھیں وہ جا رہے ہیں ابھی کسی اسی ہر شہر میں ہر ملک پاکستان کے جتنے بھی سوبے ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ بڑی بڑی جگہ وہ لے جاتے ہیں بچوں کو سرکاری سکول ہیں آئیے ٹیچریں آئی ہوئی ہیں اور ٹیچروں کو کیا دیتے ہیں ابھی تک دہاتوں میں سات سو رپیہ دیتے ہو نو سو رپیہ دیتے ہو ہزار رپیہ دیتے ہو کہ دیکھیں ان کا ذرائع عامد و رفت بھی نہیں اور وہ میٹرک رکھی ہوئی ہے میڈر رکھی ہوئی ہے تم ظالم ہو ظلم کرتے ہو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو قانون بنا رہے ہیں اور وہ اس پہ قانون پہ عمل نہیں ہو رہا کہ گلی ڈنڈا بچے پوچھتے ہیں اور بھی نساب میں بڑی غلطیاں ہیں بڑا کچھ تم نے لکھ دیا اتنے اتنے بستے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور بچے لے جا رہے ہیں بچے دوڑ جاتے ہیں کچھ نہیں پڑتے پرائمری سکول ہیں ان میں دیکھو کہ جی ون یہ وہ سارا کچھ اور کتنے پیسے تم ہی کٹھے کرتے ہو ایک سکول جس کا ہے اگلے سال ایک اور بنا لیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ظلم ہے تم ظالم ہو اور ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے کتنے پیسے دیتے ہو آگے جا کر اب ایڈیوکیشن والے بیٹھے ہوئے ایڈیوکیشن منسٹر اس کو بناتے ہیں جس کو ایڈیوکیشن کا ہی نہیں پتا جو نالائک ہوتا ہے جو سکولوں میں نہیں جاتا اور اگر اس کو بلاتے ہیں اس کو ہارڈ ڈال دیا اور اس کو نہیں جا کر دکھاتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے میں لکھتا ہوں جیلوں پہ میں نے لکھا پوریس پہ میں نے لکھا اور محکمہ ذراعت پہ لکھا کوئی محکمہ ایسا نہیں ایڈیوکیشن میں میں نے بڑا لکھا سب پہ میں نے لکھا لیکن سخت لکھتا ہوں بہت سخت لکھتا ہوں اس لیے کہ میری نصر نصر میں جو ہے وہ سما چکا ہے کہ یہ سماج غلط ہے یہ معاشرہ غلط ہے جو غریب ہے اس کو حق نہیں ملتا مظلوم کو حق نہیں ملتا مجھے ساری چیزیں کربلا سے ملی ہیں اس لیے کہ میری گھٹی میں یہ سما چکا ہے میرے لونو میں رچ چکا ہے میرے خون میں کے سفید اور سیاہ خلیوں میں سارا کچھ یہی ہے کہ میں حق کا پرچار کرتا رہوں میں حق کا جب بھی میری جان ہے میرے جسم میں میں حق کا پرچار کروں گا اگر یہ لوگ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ میری ذمہ داری نہیں یہ انبیاء کی ذمہ داری بھی یہ نہیں تھی کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے وہ چلتے بنے ان کا کام ہے ٹیچ کرنا سپیچ کرنا ان کا کام بتانا ہے دنڈے سے نہیں دنڈے سے تھانے دار کرتا ہے دیسیو کرتا ہے اور جو ہے سی سی پیو کرتا ہے وہ جتنے بھی آپ کے ایس ایس پی ہیں وہ دنڈے مارتے ہیں کسی کے کہنے پہ مارتے ہیں وہ لوگوں کو سیدھا نہیں بلکہ لوگوں کو الٹا کر رہے ہیں مار مار کر ادبوا کر دیتے ہیں قتل و گارت وہ کرتے ہیں اسلام والے یہ نہیں اگر کوئی عیسائی ہے تو کرے عیسائیت ہندو ہے ہمارا کام بتلانا ہے ہم نہ ہندو کی بات کرتے ہیں نہ عیسائی کی کرتے ہیں نہ مشرق کی کرتے ہیں لیکن ہم بتاتے ہیں یہ شرک ہے اس سے علیہ نہ ہو جاؤ اللہ ایک ہے ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں نبوت کا ذکر کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیمبرانے اسلام آئے دین کی خاطر آئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں جایا کرو اس مولوی کے پیچھے نباز پڑھا کرو جو حق کی بات کرتا ہے جو دین کی بات کرتا ہے جو حقوق العباد کی بات کرتا ہے جو دین کی بات کرتا ہے جو شریعت کی بات کرتا ہے یہ شریعت ہمارے گھر سے چلی شریعت کے ہم وارث ہیں کہ جو شہدہ کا وارث ہے وہ شریعت کا وارث ہے شہدہ کے وارث انبیاء ہیں اور انبیاء کو ساتھ لے کے علماء حق جا رہے ہیں اب جو بھی عالم ہے عالم ہے مقرر ہے جو بھی حق پہ ہے وہ شریعت کا وارث ہے وہ شریعت کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ جو شریعت پہ نہیں اس کا وہ دعوے دار نہیں اب ایک ایم اینے ہو جاتا ہے جس کا ایک ووٹ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میرے ووٹ سے ایم اینے ہو گیا میرے ووٹ سے وزیر ہو گیا اب میں اکیلا ہوں میرا ایک ووٹ ہے میں حق کی بات کرتا ہوں میں کسی کی بات نہیں کرتا لیکن جب میں اپنے ایک ووٹ پہ اتنا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اہل حق کے ساتھ ہوں تو میں شریعت کا وارث بن گیا نہ کہ جس طرح وہ شریعت کے وارث ہے حق والے ہیں میں ان کے پیروکار ہو گیا میں ان حق پرستوں کے پیروں کی خاک ہوں میں ان کے پاؤں میں بیٹھنے والا ہوں لہذا میں شامل ہو گیا اس دائرے کے اندر اس طرح آپ سب شامل ہو جائیں شریعت کے ساتھ چلیں شریعت کے وارث بن جائیں گے حق کے ساتھ چلیں حق کے وارث بن جائیں گے اب پھر مشرق جو ہے وہ الگ ہو گیا شرک کرنے والا الگ ہو گیا کافر جو ہے وہ کفر کا وارث ہے مشرق جو ہے وہ مشرقین کا وارث ہے جھوٹ والا جھوٹ کا وارث ہے نکبزن نکبزنوں کا وارث ہے وہ ان کے لیڈر ہیں وہ ان کے رانماں ہیں حق پرست جو ہیں وہ حق کے وارث ہیں وہ جہاں بھی حق کی بات ہوتی ہے وہاں گلہ کٹانے کے لیے آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے گلہ کٹانا ہے حق پرست ایسے ہی ہوتے ہیں حق پرستوں کا دین الگ حق پرستوں کا مذہب الگ حق پرستوں کی سوچ الگ حق پرستوں کا رہنا سہنا لگ حق پرستوں کا چلنا لگ حق پرستوں کا دیکھنا لگ حق پرستوں کا پڑھنا لگ حق پرست جو ہیں وہ ریڈ کی ہڈی ہے معاشرے کی وہی اسلام کے وارث ہیں وہ اسلام کو چلا رہے ہیں حق پرستوں کا ایک طولہ کربلا میں شہید ہوئے آج میں ایک ایسے حق پرست کی سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کہانی رکھوں گا کہ وہ حق پرست جس کے والدِ گرامی کو زہر دیا گیا چار سال کی عیج تھی جنابِ حسن علیہ السلام کی جب ان کو زہر دیا گیا اور ان کے بیٹے کی چار سال کی عیج تھی امامِ حسن کو زہر دیا گیا ان کے بیٹے کو چار سال میں یتیم ہو گئے اب انہوں نے دیکھا کہ الٹیاں آ رہی ہیں جگر اندر سے کٹ گیا ان کی والدہ جو تھی جہاں بے ام فروا انہوں نے بچے کو دیکھا جہاں بچہ رو رہا ہے کہا اپنے دادا جان کی کوہانی سنو اپنے دادا کی کوہانی سنائی جنابِ حمزہ کی کوہانی سنائی مولا علی کی کوہانی سنائی جنابِ جعفرِ تیار کی کوہانی سنائی جنابِ اُبعدہؐ کی کوہانی سنائی جناب حضور پاک سرورِ کونینڈ کی سنائی یہ کہانیاں بچے کو بالکہrandیے کیسی کی آексید ہر رات ایک ایک کہانی سناتے کہتے اے حسن کے یتیم اے میرے لادلے یہ سنو کہانی دوسرے بچوں کو بھی سنائی جتنے امام کے یتیم تھے ان کو بٹھا لیتے کہانی سناتے رہتے اور امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے اپنی آگوش میں لیا اپنی تربیت میں لیا پالا جنابِ قاسم کو پالا دس سال تک پالتے رہے آخر کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے بن جائے نشمن تو کوئی آگ لگا دے اب آگ لگانے والے بھی آگئے اب عمر ہو گئی چودہ سال اب سب جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کے یتیم نے کہا کہ مجھے بھی چچا جان اجازت دے دو کہا کہ میں چاہتا تھا آپ کی شادی ہو میں نے شادی نہیں دیکھی نہ شادی ہوئی شادی ہوتی تمہارے بچے ہوتے حسن یتیم ہو حسن کے اپنے میرے بھائی کے میرے بھائی جان کی نشانی ہو میں کیسے تمہیں الودا کہہ دوں کہا میں جانا ہے میں دل میرا چاہتا ہے کہ میں جاؤں جا کر شہادت کے رتبہ پہ فائض ہو جاؤں امام نے کہا اچھا اچھا سبر کرو کہا سبر نہیں کر سکتا ابھی میں چاہتا ہوں ماں سے اجازت لیتا ہوں گیا ہے ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا پھپی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہا مجھے اجازت دے دو کہا اچھا ایک تاویز ہے ایک تاویز دیکھو تاویز دیکھا اس طرح بازو کیا جب بازو دیکھا تو جنابِ قاسم کے ایک تاویز بدہ ہوا تھا تاویز جا کر کہا اپنے جا کر چچا کو دکھاؤ جب چچا جان کو تاویز دکھایا اوپر لکھا ہوا تھا اے قاسم میں وسیعت کرتا ہوں جب کوئی ایسا برا وقت آ جائے میرے بھائی پہ حسین ابن علی پہ تو قاسم تم نے شہادت دینی ہے تمہارا خاک و خون میں ایک ایسا قدم ہوگا اہم قدم ہوگا تمہاری قربانی میری قربانی ہے قاسم تم نے قربانی دینی ہے جنابِ قاسم نے کہا جب دیکھا تاویز امامِ حسین علیہ السلام نے کہا اچھا اجازت دیتا ہوں ماں کے قدموں پہ جاؤ ہاتھ رکھو پھپی سے مل لو سب سے ملے الودا کہا اب چودہ سال کا بچہ دیکھو خود بھی نہیں آ رہا زرا بھی نہیں اب تیر کس طرح پکڑیں گے تلوار بھی چھوٹی تھی کوئی بھی نہیں نیزہ بھی نہیں کہا اچھا بابا جان اب میں جاتا ہوں الودا اس طرح خیموں میں الودا 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 کہ کر قاسم نکلے جب نکلے ان کا ماتا چوما رخصار چومے اور کہا اللہ کے حوالے اٹھایا قاسم کو اور سوار کر دیا جب سوار ہو گئے گھوڑے پہ کہا اچھا تلوار لے لی کہا بابا جان الودا 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 ہر طرف دیکھتے رہے اس طرح بیابان جنگل تھا اس طرح دیکھا جنگل کی طرف پھر لاشوں کی طرف دیکھا پھر فوج کی طرف دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھا کہا آ گیا حسن کا یتیم چھا گیا حسن کا یتیم آ گیا ہوں اس طرح رجلس پڑھا رجلس پڑھ کے تو پھر کہا کہ میں ان کی اولاد ہوں جو شہدہ ہیں جو شہدہ اسلام ہے اپنے دادا جان کا نام لیا مولا علی علیہ السلام کا لیا خیبر کا لیا خندق کا لیا بدر کا لیا ہنین کا لیا اور جتنے بھی غزوات تھے ان سب میں مولا علی علیہ السلام کا نام لیا اس کے بعد جناب جعفر تریار کا لیا اس کے بعد جناب حمزہ کا لیا سب کا نام لے کر کہا آؤ میں جنگ کے لیے آیا ہوں میری تیاری ہے میں جنگ کرنے چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ ایک کاٹا کوئی کہتا ہے دو کاٹے تین کاٹے تیس آدمیوں کو فننار کیا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بھابی جان اپنے صفید بالوں کی طرف ہاتھ لگا کے آسمان کی طرف دعا کرو میرا قاسم پس گیا اب اس کے مقابلہ میں پہلوان آ رہے ہیں ایک پہلوان کے چار بیٹے ہیں اسے ازرک بھی کہتے ہیں ارزک بھی کہتے ہیں تاریخ والوں نے کہا کہ وہ شامی ازرک کے چار بیٹے آئے ایک ایک کر کے قتل ہوتے گئے پہلا آیا قتل ہوا دوسرا آیا قتل ہوا تیسرا آیا قتل ہوا چوتھا آیا قتل ہوا آخر عمر سعید نے کہا جاؤ تو بڑا پہلوان تھا اب جاؤ کہتا ہے میں جاتا ہوں ابھی اس شہزادے کا سر لے کے آتا ہوں وہ گیا ایسی تیزی کے ساتھ روانی کے ساتھ گیا رجز پڑتا ہوا کہا میں آ گیا ہوں آ گیا ہوں مجھے بڑا کلک ہے مجھے بڑا دکھ ہے میرے چار جوان میرے چار شیر قتل ہو گئے آ گیا تلوار کو اس طرح گرس کو اس طرح کرتا ہوا شہزادے نے کہا اللہ اکبر اس طرح کر کے اس کو ایسی تلوار باری کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا ہی در گر گیا ایک ٹکڑا ہی در گر گیا امام حسین علیہ السلام آگے بڑے کہا آفرین آفرین آئی تمہاری جنگ مولا علی علیہ السلام کی آئی تمہاری جنگ کا انداز تمہارے دادے جیسا آئی تمہاری جنگ کا انداز جناب حمزہ جیسا جناب عبیدہ جیسا جناب جعفر تیار جیسا آج تم نے اس جنگل میں یہ جنگ کر کے بتا دیا کربلا میں بتا دیا کہ حسن کا یتیم لڑ سکتا ہے امام حسینہ گئے آگے کہا آفرین آفرین اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھا کہا کہ بابا جان بابا جان اب خوش ہو مدینہ کی طرف دیکھا دادا جان خوش ہو دادی جان خوش ہو نانا جان شہادت میں میرا حصہ ہو گیا اے شہادت میں میرا حصہ ہو گیا امام حسین علیہ السلام کی طرف مڑ کر کہا چچا جان میں بڑا پیاسا ہوں پانی نہیں مل رہا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کاسم اب تو پانی ادھر ہی ملے گا کہا اچھا چچا جان میں بہت تھک چکا ہوں میں زخموں سے چور چور ہونے والا ہوں میں جاؤں گا مجھے اتنے زخم لگیں گے کہ میں چور چور ہو جاؤں گا میرا دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زخم لگیں اس طرح گھوڑے کو جولان دیا گھوڑے کو جولان دے کے اس طرح شہزادے کا سب نے ایک حلچل مچا دی ایک دائرہ لیا بہت بڑا اس میں جولان دیتے رہے کہا کوفے والو آجاؤ جس کی جرت ہے اے کہ کرتے کر کے آتے جاؤ جتنے بھی ہو میں تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا لاشوں کے ڈھیر لگا دوں گا ایک ایک کر کے آؤ سارے نہ آنا لیکن جولان ابھی ختم نہیں ہوا کہا آؤ حسن کے یتیم کو دیکھو جنگ کی اس طرح جت جا کر دوڑ لگائی ادھر عمر ساتھ کھڑا ہوا تھا ادھر شمر کھڑا ہوا تھا اور ان کے سامنے گھوڑا لے کے چلے گئے بیچ میں کہا عمر ساتھ آجا کہا شمر کو کہا آجا شمر آجا میں آ گیا ہوں حسن کا یتیم ہوں شمر پیچھے ہٹ گیا شمر جب پیچھے ہٹا اس کے بعد عمر ساتھ بھی پیچھے ہٹا جو ہراول دستہ تھا انہوں نے آہستہ آہستہ گیرہ ڈال لیا جب گیرہ ڈالا تو قاسم لڑتا گیا کبھی مشرق جاتا کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب کبھی ادھر تلوار مارتا کبھی ادھر مارتا لڑتا گیا لڑتا گیا لاشیں گرتے گئے لاشیں گر گئے کہا اللہ اکبر کی صداے آ رہی تھی قاسم میں جوش تھا ولولا تھا گرتے گئے جتنے بھی ان کو ایسے ٹھوکریں مار مار کر کہتا یہ میرا گھوڑا ہے گھوڑے کو کہتے کہ ٹھوکر لگا گھوڑے کو ساتھ لگا کے اٹھ اگر جرت ہے تو اٹھ حسن کا یتیم ہے وہ اس طرح زخموں سے چور سہتے رہے آگے پھر گھوڑا لے جاتے پھر جولان دیتے اس طرح قاسم نے جنگ کی حیران کر دیا کہ تھوڑا سا آگے جلتے پھر جولان دیتے پھر ایک دائرہ منا لیتے اس دائرے میں گھوڑے کو اس طرح کرتے کہتے آؤ اگر تمہاری جرت ہے اس طرح گھوڑے کو جولان دیتے دیتے بہت دور چلے گئے جب دور چلے گئے فوجیں ہٹ گئیں آخر انہوں نے کھیرا ڈالا سم نے حملہ کر دیا اور ایسے تیز حملہ ہوا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے گرز مارا اب جناب شہزانہ نیچے گرے جناب کار صاحب نیچے گرے زخموں سے چور آواز دی آواز دیکھے کہا چچا الودا چچا جان الودا اب میں جا رہا ہوں اب میں مر گیا اب مر رہا ہوں اب میں شہید ہو رہا ہوں اب میری جان نکر رہی ہے اتنے زخم ہے اس طرح گرجوں لگی اس طرح تیر لگے نیزے لگے بالے لگے اس طرح تیز گھوڑے سے گرے نیچے جب گرے اوپر سے گھوڑے اس طرح مسل دیا سب کے لاشے کربلا میں آخر میں جو تھے ان کو مسئلہ کچھلا گیا مگر اے کاظب تو دو مرتبہ مسئلہ کچھلا گیا کاظب کے لاشا کو اس طرح سے پامال کر دیا گیا کہ ہڈیوں اور گوشت کی شنات ختم ہوگئی اب امام حسین علیہ السلام آئے 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 کاظب کہاں ہو کاظب کہاں ہو اٹھتے بیٹھتے گرتے ہوئے کاظم کے لاشا پہ آئے 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 اس طرح سے ٹکڑے چننے شروع گئے گوشت کے کوئی لو تھڑا ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے ایک گھٹڑی میں باندھ کر لے چلے کہاں میں خیمہ کس طرح جاؤں قاسم میری حمد نہیں میری جرت نہیں آخر وہ اس گھٹڑی کو اس طرح اٹھا کر خیمہ کے نزدیک آئے بی بیوں نے دیکھا بی بیاں پیٹ رہی تھی رو رہی تھی کہاں کلاشہ کہاں ہے کہاں گھٹڑی رکھتی کہاں انہا لیلہو ہے و انہا الہی راجعون